بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایڈیشنل سیشن جائج عطا ربانی صاحب نے تفصیلی فیصلے کے اندر کیا لکھوایا اور کن پوائنٹس کو بیس بنا کر انہوں نے درخواست کو مسترد کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تیرپی ورکس کے سی ای او تاہیر ظہور کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے وہ کونسی درخواستی اور کیا فیصلہ آیا ہے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے ان ساتھیوں سے جو چینل پر نئے آئے ہیں انہوں نے اب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تک ہماری ویڈیوز فوراں پہنچ جائیں گی آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور آپ ہر خبر سے باخبر رہیں گے اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کارنلی یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کیس دب نہیں سکے گا جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو یہ کیس زندہ رہ گا اوریڈی بہت زیادہ ڈیلے آ چکا ہوا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کیس دبے ہم چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو جل سے جلد انصاف ملے تفصیلی فیصلہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کن بیسیز پہ جیسے آپ نے مالی جان محمد اور کک جمیل کی درخواست زمانت کو مسترد کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک فنی بات بتا دیتے ہیں کہ درخواست کے اندر جان محمد کا نام محمد جان لکھ دیا گیا اس غلطی کو جیسے آپ نے پکڑ لیا اور انہ نے منشن کیا کہ مالی کا نام محمد جان نہیں ہے جان محمد ہے تو آپ اس کو کریکٹ کریں اب آپ کو ڈیٹیل فیصلہ بتا دیتے ہیں جو ہم نے آپ کے لئے نوڈ ڈاؤن کر لیا ہوا ہے کہ جیسے اب لکھواتے ہیں کہ ریکارڈ کے مطابق حقیقت ہے کہ مالی جان محمد اور کک جمیل دونوں وہاں موجود تھے جس وقت نور مقدم کو قتل کیا جا رہا تھا یہ دونوں مالی جان محمد اور کک جمیل زاکی جعفر کے ملازمین ہیں ریکارڈ کا جائزہ لینے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نور مقدم نے دو بار جان بچانے کی کوشش کی تھی جان محمد اور جمیل نے نہ تو دروازہ کھولا نہ ہی پولیس کو آگاہ کیا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے دوسری کوشش جب نور مقدم نے جان بچانے کیلئے کی تھی جب وہ کودی تھی اور باہر دروازہ کی طرف بھاگی تھی تو اس وقت مرکزی ملزم زاہر جعفر ان دونوں کی موجودگی میں نور مقدم کو اندر گھسیڑتے ہو لے گیا یہاں پہ ان دونوں سے مراد مالی جان محمد اور کک جمیل ہے کہ جب نور مقدم کودی تھی اور باہر بھاگنا چاہ رہی تھی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس وقت مالی جان محمد اور کک جمیل موجود تھے انہوں نے زاہر جعفر کو نہیں روکا اور نور مقدم کو جان بچانے میں مدد بھی نہیں انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس کے ساتھ جب نور مقدم کو زاہر جعفر نے دو دن کے لیے قید کیے رکھا تھا اور یہ دونوں مالی جان محمد اور کک جمیل وہاں پر نور مقدم کے ساتھ زاہر جعفر جو کچھ کر رہا تھا وہ سلوک کو دیکھتے رہے تھے بطور ملازمین اس گھر میں کیا چل رہا تھا انہوں نے پولیس کو بتانا تک گوارہ نہیں کیا یہ زاہر جعفر کے سہولتکار بن گئے اس کے ساتھ جب سب لکھواتے ہیں کہ تھیرپی ورک سے ملازمین اور مالی جان محمد اور کک جمیل ان کا رول اس کیس کے اندر ڈیفرنٹ ہے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ وکیل صاحب راجہ رزوان عباسی یہ پوائنٹ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ آپ نے عدالت نے تھیرپی ورک سے ملازمین کو تو زمانت دے دی تھی تو اس بیسس کے اوپر مالی جان محمد اور کک کو بھی زمانت بنتی ہے تو جیسے آپ نے وہ کلیر کیا ہے کہ تھیرپی ورک کے ملازمین کا رول اس کیس میں ڈیفرنٹ ہے جبکہ مالی جان محمد اور کک جمیل کا رول ڈیفرنٹ ہے اس لیے ان کی زمانت مسترد کرتے ہیں کیونکہ جو ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ کافی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالی جان محمد اور کک جمیل کا قتل سے گہرہ تعلق ہے یہ ہم ابھی آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ وہ قتل کا گہرہ تعلق کن بیسس کے اوپر ہے اب آپ کو تاہیر ظہور کی درخواست کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ عدالت نے تاہیر ظہور کی درخواست کو خارج کر دی ہے تاہیر ظہور جو کہ سی او ہیں تھیرپی ورک سے یہ ہم کس درخواست کی بات کر رہے ہیں یہ اسی درخواست کی بات کر رہے ہیں کہ جو کوشش کی تھی تاہیر ظہور نے اپنی میڈیکل ٹیم کو تھانہ کوسار میں بھیجا تھا اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایف آئی آر ظہر جعفر کے اوپر کٹوائی جا سکے کہ امجد کے اوپر ظہر جعفر نے قاتلانہ حملہ کیا اس پہ چھوریوں سے وار کیا ہے تو تھانہ کوسار کی جو ٹیم ہے پولیس نے ایف آئی آر کاٹنے سے انکار کر دیا تھا پولیس کا یہ موقف تھا کہ جس بندے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے امجد وہ تو موقع پر موجود نہیں ہے میڈیکل ٹیم تو موجود ہے لیکن ان کے ساتھ امجد نہیں آیا ہوا تو ہم نہیں کٹ سکتے ایف آئی آر تو پھر تاہی ظہور نے تھانہ کوسار میں ناکامی کے بعد عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا اور وہاں پہ یہ درخواست دائر کی تھی کہ تھانہ کوسار میں ایف آئی آر نہیں کٹی جاری جس پہ جیز صاحب کا فیصلہ آ گیا وہ ہم نے تفصیلی فیصلہ آپ کے لیے نوٹ ڈان کر لیا آپ کو بتاتے ہیں کہ جیز صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھوایا کہ جو وکیل ہیں راجہ رزوان واسی انہوں نے تاہی ظہور کی اس درخواست کی مخالفت کی اپوز کی ہے اب یہ بڑی مزے کی سیچوئیشن پیدا ہو چکی ہے کہ شروع کے اندر تو انہوں نے جعفر فینڈی نے بڑا سٹنٹ کھلا بڑی فنکاری لگائی کہ ہر بندے کے لیے انہوں نے الہدہ الہدہ وکیل کھڑا کیا ظاہر جعفر کے لیے الہدہ اسمت آدم جی کے لیے الہدہ زاکر جعفر کے لیے الہدہ تریپی وکس والوں کے لیے الہدہ مالی کے لیے الہدہ تو اب آپس میں ان کا تضاد آ رہا ہے کانٹرڈکشن آ رہی ہے اب تاہی ظہور وغیرہ جو تریپی وکس ملازمین ہیں اور تاہی ظہور ان کو اپنے گیرد قانون کا جو گھیرہ تنگ ہوتا وہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے امجد کو بیس بنا کے ظاہر جعفر کے اوپر ایف آئر کٹوانے کی کوشش کی اب اگر وہ ایف آئر کٹتی ہے عدالت تاہی ظہور کی بات کو کنسیڈر کر لیتی ہے اور پولیس کو انسٹرکٹ کرتی ہے کہ آپ ایف آئر کٹیں تو پھستہ کون ہے پھستہ ظاہر جعفر ہے تو جعفر فیملی اس سے مسئلے میں آجتی ہے تو راجہ رزوان عباسی نے تو اپوز کرنا ہی تھا تو راجہ رزوان عباسی نے اپوز کیا اس کی مخالفت کی ججز صاحب اپنے فیصلے میں لکھواتے ہیں کہ راجہ رزوان عباسی نے مخالفت کیا ہے انہوں نے خاص کوئی پریئر نہیں کی انہوں نے خاص کوئی زور نہیں دیا تو ہم اس درخواست کو خارج کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے میں لکھواتے ہیں کہ تاہی ظہور تو موقع واردات پر موجود نہیں تھا شروع سے یہ کلیم ان کا یہی تھا کہ تاہی ظہور تو موقع واردات پر موجود نہیں تھا تو اس کو زمانت دی جائے اور اس کا اس کیسے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اب جیسی صاحب نے اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ تاہی ظہور تو موقع واردات پر موجود نہیں تھا تو میڈیکل ٹیم گھر میں اس وہ گئی تھی جب زاکر جعفر نے ان کو فون کیا تھا تیسا پوائنٹ بہت شاندار پوائنٹ ہے یہ بالکل امجد کے اوپر آتا ہے لکھواتے ہیں جیسی صاحب کے ریکارڈ کے مطابق امجد زخمی ہوا تھا جب زاہر جعفر نے چھوڑیاں ماری تھیں جس بندے کو چھوڑیاں ماری تھیں وہ امجد تھا امجد زخمی ہونے کے بعد حسبتال گیا تھا وہاں پہ اس کا علاج ہوا جب وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا وہ وہاں سے ڈسچارج ہو گیا تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا غائب ہو گیا تھا ڈسپیر ہو گیا تھا اس کے بعد جب وہ وہاں سے بھاگ گیا ڈسپیر ہو گیا تو امجد کے ساتھ تریپی ورکس کے باقی ملازمین کے اوپر بھی الزام آگیا اور ان کو ملزم نومینیٹ کر دیا گیا تھا اور یہ درخواست میریٹ پر پوری نہیں اترتی ہے کیونکہ اب تو چالان پیش ہو چکا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ لکھواتے ہیں کہ اپلیکیشن امجد کو دینی چاہیے تھی ایف آئی آر اگر وہ کٹوانا چاہ رہے تھے تاہیر زہور صاحب تو امجد سامنے آتا امجد یہ کہتا کہ ایف آئی آر کٹی جائے زاہر جعفر نے میرے اوپر چھوڑیاں چلائی ہیں تو امجد نے درخواست نہیں دیا امجد زخمی ہوا تھا تو تاہیر زہور موقع پر موجود تھے یعنی تو ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ امجد کے بیعاف پر جائے اور وہ تو خود بھی نہیں گئے انہوں نے آگے میڈیکل ٹیم بھیجیا تو ان پوائنٹس کو بیس بنا کے جیس صاحب نے تاہیر زہور کی درخواست کو بھی خارج کر دیا ہے اب یہ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ درخواستیں خارج ہو جائیں گی تاہیر زہور کی درخواست بھی خارج ہو جائے گی اس میں کوئی وزن نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے اور مالی جان محمد ورکوک جمیل کی درخواست زمان بھی مسترد ہو جائے گی اس کی ریزن ہے دیکھیں ہم بار بار کیس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیس بہت سادہ ہے اور کیس کو کیس ہی رکھیں کیس کیا ہے ہم اس ویڈیو کے اندر بھی ریپیٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی کیس سے دھیان ہٹا نہ سکے کیس کو بھٹکا نہ سکے قوم کو گمراہ نہ کر سکے کیس یہ ہے کہ نور مقدم قتل ہوئی ہے قتل کرنے والا ظاہر جعفر ہے ظاہر جعفر کو اس پیمانے میں تولا جائے گا اس پیرائے میں دیکھا جائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ خاموش رہے انہوں نے خاموش رہے کہ سہولتکار کا کردار ادا کیا وہ جرم میں برابر کے شریک ہوئے مالی بھاگ گیا تھا ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا ہوا تھا کہ مالی موقع پہ موجود تھا لیکن مالی بھاگ گیا پھر سی سی ٹی وی فوٹی جائی اس میں مالی کا کردار سامنے آیا پولیس نے شاندار کاروئی کی تین ہفتے بعد اس کو پکڑ لیا پھر مالی مان گیا اس کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہاں جی جب قتل ہوا ہمیں موقع پہ موجود تھا تو اب جو وکیل صاحب کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا مالی کو کو نہیں پتا تھا کہ نور مقدم کو قتل کیا جائے گا تو سرکار یہ کیس نہیں ہے کہ ان کو پتا تھا یا پتا نہیں تھا کہ نور مقدم کو قتل کیا جائے گا ان کے اوپر یہ کیس ہے کہ جب نور مقدم قتل ہو گئی تھی تو ان کو پتا چل گیا تھا یہ موقع پہ موجود تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ لوگ آ چکے ہوئے ہیں تو ان کا فرض بنتا تھا ان کے اوپر اخلاقی ذمہ داری آتی تھی کہ یہ فوراں قانون کو بتاتے یہ پولیس کو فون کرتے تو یہ تمام کردار جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ تریپی وقت ملازمین ہو یا جعفر فیملی کے ذاتی ملازمین ہو یہ خاموش رہے انہوں نے خاموش رہے کہ اخلاقی طور پر بھی گھٹیا کام کیا اور قانونی طور پر بھی انہوں نے جرم کیا یہ کیس ہے زائر جعفر کے اوپر قتل کا کیس ہے باقیوں کے اوپر پولیس کو جرم چھپانے کا کیس ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جیسا ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ یہ ہوگا جیسا آپ نے انہی پوائنٹس کو کنسیڈر کیا اور دونوں درخواستوں کو فارغ کر دیا فردر اس کیس کے اندر جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ